دلے کے ودہن صبح چناب کے لیے آج ووٹنگ ہوئی چناب میں ووٹنگ کا سمیش شام چھے بجے تک تھا شام چھے بجے تک قریب ساٹھ فیصدی ووٹنگ ہوئی دلے میں چناب کے بیچ کانگریس امیدوار الکا لامبا نے ایک عام آدمی پارٹی کارکرتہ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی الکا لامبا نے جیسے ہی کارکرتہ پر تھپڑ چلایا اس نے پیچھے ہٹ کر خود کو بچا لیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے کارکرتہ نے الکا لامبا پر ابھدر ٹپنی کی تھی جس سے ناراض ہو کر لامبا نے ہاتھ اٹھایا الکا لامبا کے آپ کارکرتہ کو تھپڑ مارنے کے معاملے میں کمار وشواس نے ٹویٹ کر الکا لامبا کو یودھا بتایا لگناو میں چل رہے ڈیفنس ایکسپو کا آج سماپن ہو گیا کارکرم کا سماپن صوبے کے مکہ منتری یوگی آدھت تنات نے خود کیا اس دوران ان کے ساتھ کے اندری ارکشہ منتری راجناس سنگھ بھی موجود رہے ڈیفنس ایکسپو کے سماپن کے دوران سی ایم یوگی نے سمبودھت کیا اس دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ لگناو میں ہوئے ڈیفنس ایکسپو یواؤں کے لیے روسکار کے نئے موقع ہوں گے آیودھیا رام جن بھومی نیاز کے ادھیاکش مہنت نتے گوپال داس کے اترا دھکاری مہنت کمل نیاند داس کا بڑا دعویٰ ہے انہوں نے بتایا کہ گرہ منتری ہمیں شہاں سے نتے گوپال داس کی بات چیٹ ہوئی ساتھی دعویٰ کیا کہ رام جن بھومی تیرت شیطر ٹرس کے ادھیاکش مہنت نتے گوپال داس ہوں گے اور مہا منتری چمپت رائے کو بنایا جائے گا سی ایم یوگی گورکپور آزم گرد سلطانپور و والانسی کی تین دیروں کے دورے پر رہیں گے تین دیوہ سے دورہ نو سے گیارہ فروری تک ہوگا اس دوران سی ایم یوگی روزگار میلے کا بھی ادھکھاتن کریں گے بردان منتری نریندر موڈی کے سنسدی اکشیطر والانسی میں چھارکھنڈ کے سی ایم حیمنت سورین اپنی شادی کے سال گریا مانانے پہنچے سی ایم حیمنت سورین نے اپنی پتنی کلپنا اور دونوں بچوں کے ساتھ دشواش مید کھاٹ پر ہونے والی ماں گھنگا کے نتی سندھے آرتی میں شامل وہ ہوئے حیمنت سورین کے ساتھ ان کی پتنی اور دونوں بچے ماں گھنگا کی آرتی دیکھ منتر مگد سے ہو گئے قریب ایک گھنٹے تک پورے پریوار نے ماں گھنگا کی آرتی میں شامل ہو کر بابا شری کاشی ویشونات مندر میں درشن پوجن کیے بھائی مکہ منتی حیمنت سورین درشن پوجن کے لیے مظفر نگر پہنچے یہاں انہوں نے پورے پریوار کے ساتھ ماں بندہ واسی نکہ درشن پوجن کیا ساتھی اپنے پورے پریوار کے لیے خوشحالی کی کام نہ کی کانگریس نیتہ پیل پونیا نے بی جے پی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جناب میں سب سے بڑا مددہ شاہن باغ میں سی اے اور این آر سی کا بیروت پردشن رہا ساتھی بی جے پی لوگوں کو گمرہ کرنے کا عارف لگایا نربحہ کے دوشیوں کو جلد فانسی دینے کے لیے دلی سرکار دوارہ لگائی گئی ارزی کو پٹیالہ ہوس کوٹنے خارج کر دیا ہے عدالت نے دوشیوں کو فانسی دینے کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا گانپور میں پی ای ف آئی کے سدسوں نے چوکانے والا خلاصہ کیا سدسوں نے ہنسا کے پیچھے ایس ڈی پی آئی کو راجنیتک چہرہ بتایا سی اے کے ویرود میں ہنسا بھلکانے میں ایس ڈی پی آئی کی سازش تھی اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پی ای ف آئی کی مدد کر رہی تھی گانپور ہیرا بیپاری ہوتے دیسائی بینک فراڈ کیس میں پانچ بینکوں کے پربندکوں نے سی بی آئی کو اپنے بیان درج کر آئے پربندکوں کے بیان کے آدھار پر آگے کی جانچ ہوگی ہوتے اور ان کے صحیح ہوگیوں پر ای ڈی نے بھی ای ف آئی آر درج کی ہے ہیرا بیپاری ہوتے پر بینک کا تین ہزار پانچ سو بانوے کروڑ روپیوں کا قرص ہے آج سے شروع ہو رہی نیشنال سکینگ چیمپینشپ کے لیے وش پر صد پریعتک ستھل آلی پوری طرح سے تیار ہے دیش بھر سے لگ بھر دائی سو خلالی آلی پہنچ گئے ہیں اس ڈی ایم ٹری ونس دنگ راوات چیمپینشپ کا شبھارم کریں گے اس موقع پر پریعتر منتری صد پال مہراج بھی موجود رہیں گے سدھارت نگرزلے میں ترتالیس وی ایس ایس بی بٹالین نے ناغری کا قطی ویدی کارکرم کا آہی اوجن کیا اس پروگرام میں ستھانیاں سکولی بچوں اور یواؤں کو خیل سامگری باتھی گئی پرگرام میں مکہاتی تھی جگدنبی کا پال شامل ہوئے پریابرن اور شہیدوں کے سممان میں پروفیسر سانند سنکھ انترت میں سینکلو پدی آتی ترنگے کے ساتھ بھی سبوت شہید ہاریند ریادو کے گاؤں پہنچے جہاں پر شہید پریوار کو سممانت کیا گیا ساتھی شہید کے نام پر پریابرن کو دیکھتے ہوئے شہید پریوار کے ساتھ پودھے روپن بھی کیے گھائے پوڑی گھڑوال میں ایک شاتری گینگ نے تھگی کی گھٹنا کو انجام دے کر وہ رفو چکر ہو گیا یہ گینگ شہید میں تھگی کے الگ الگ بھارداتوں کو انجام دے کر غائب ہو گیا یہ آن لائن منی ٹرانسفر کر لوگوں کے خاتمیں سیندھ لگا رہے تھے اس قرآن میں شاتری گینگ لگاتار ویپاریوں کو چونہ لگا رہا تھا لیڑی تب ویپاریوں نے اس سمبند میں کوتوالی میں تحریر دے کر روپے واپس دلانے کی مانگ کی ہے دیرادو میں شاتری تھگ پیس بک آئی ڈی ہیک کر کے لوگوں کو اپنی تھگی کا شکار بنا رہے ہیں اب تک کئی ایسے معاملے سامنے آئے جن میں نہ صرف سادھاران لوگ بلکہ تھگی کا شگار ہوئے ہیں بلکہ سہائک پاسپورٹ آدھکاری پولیس کے دروگا اور آنے آدھکاریوں کی فیس بک آئی ڈی کو ہیک کر سائبر تھگی کو انجام دیا جا چکا ہے اتر پردیش کے جنپہ دہاپور میں ٹول پلازا پر ٹول کرمیوں کی دبنگائی دیکھنے کو ملی جہاں پر غازی آباد کی اور سے آ رہے ہیں کار سوار پریوار پر دول کرمیوں نے اپنا کہہر پر پا دیا اور ان کے ساتھ چم کر مار پیٹ کی دہرادون سے ٹرینوں کا سنچالن دس فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے دہرادون یارڈ ری مارڈلنگ کارے کے چلتے تین مہینے سے بند ریلوے سیشن اب اپنے نئے لکھ میں دکھائی دے گا دہرادون کا ریلوے سیشن اب بدلے سوروک میں دکھائی دے گا تین مہینے سے دون سے ٹرینوں کا سنچالن نہ ہونے کے چلتے ریلوے کو تیرہ کروار سے زیادہ کا نقصان بھی پہنچا ہے راستریا کرشی مکتی دیوک کارکرم کا اتخارڈن مکہ منتری نے اس کا شبھارم کیا جس کے بعد اب دس فروری سے پرتیش بھر میں ایک سے اننیس سال کے بچوں کو ایلپا ڈالسور کی دواہ خلائے جائے گی وہیں ابھی آنگربالی کینز سکول کالیج میں یہ ابھیان چلے گا مکہ منتری تریویند سنگھ راوت نے کہا کہ سرکار نے پینتالیز لاکھ بچوں کو دواہ خلانے کا لکش تیہ کیا ہے جس کی شروعات آسی کی گئی ہے دارہ ہارٹھ ویدھائک مہیش نیگی نے سی ایم تریویندر راوت کو پتھ لکھا اور انہوں نے گیر سرینڈ کو ستھائی رازدانی خوشت کرنے کی مانگ کی اس معاملے پر کن پریاغ ویدھائک سریندر نیگی نے مہیش نیگی کا سمرتن کیا ہے سہستر دارہ سے چنیالی سوڑ کے لیے ہیلی سیوہ کی شروعات کی گئی ہے مکہ منتری تریویند راوت نے اڑان یوجنا کا شبانم کیا سہستر دارہ سے چنیالی سوڑ کا قرائے 3220 ہوگا دونوں ستانوں کے لیے روزانہ دو فلائٹس ہوں گی آگرہ میں ساؤنڈ لاؤڈ سپیکر کی دکاروں میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے لاکھوں روپیوں کا نقصان ہو گئے آگ لگنے کی وجہ شاوٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے تانہ منٹولا کے صدر بھٹی کی گھٹنا یہ بتائی جا رہی ہے نوی ممبائی میں بھیشنا آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی نوی ممبائی کے نیرل سیکٹر چوالیس کی سی ہومس نام کی بہو منزلہ امارت میں بھیشنا آگ لگ گئی آگ پر قابو پانے کیلئے دمکل کی گاریاں موقع پر پاؤنڈ گئیں اس کے ساتھ ہی ایک ایمبولنس اور ایک قوک ریسپونس وحیکل بھی کھٹنا سامنے پر پاؤنڈ گیا فلحال آگ لگنے کے کارانوں کا پتا نہیں چل سکا ہے مدرہ میں آج لوگ حدالت میں چودہ جوڑوں کا سلح نامہ نیا ایک پریسر میں کرایا گیا جہاں پتیوں نے اپنی پتنیوں کو پھولوں کی مالا پہنا کر ان کے ساتھ رہنے کا پچندیا ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی غلط فہمیوں کو بھلا کر ہمیشہ ساتھ رہنے کا بادہ بھی کیا کماؤں وشویدیالے پولینڈ کے چھاتروں کو اب اتراخن کی سنسکرٹی شکشار وشویدیالے میں ہو رہے شود سے جوڑا جائے گا پولینڈ کے چھاتروں کو کماؤں وشویدیالے میں بھلا کر اتراخن کی سنسکرٹی اور پولینڈ کی شکشار ویرستہ کے آدان پردان کے لیے پریاس سے شروع کیے گئے تھے اسی آدھار پر اب اچھے شکشار ویبھال دنیا بھر کے دیشیوں میں سے بھی اسی طرح کے قرار کے ذریعے چھاتروں میں شکشار کے آدان پردان کو لیکر روپ ریکہ تیار کر رہا ہے حالانکہ ویبھاگ فیلحال ایسے کارکرموں کے لیے ویتکی سوکریتی لینے کے پریاس میں جھٹا ہوا ہے پولیس آگرہ میں ہوئے دوہرے ہتیا کان کی گھتی کو سلچانے میں لگی ہے لیکن ابھی تک وہ ڈی وی آر بھی برامت نہیں کر پائے شمشہ باد سررافہ دمپتی کے ہتیا کان کا یہ پورا معاملہ ڈی وی آر برامت کرنے کا پریاس کر رہی ہے پولیس ریمان کے تیسرے دن آروپیوں کی نشانتے ہی پر پولیس نے پانچنا ندی میں خوجبین کی ندی میں غوتا کورو کی مدد سے ڈی وی آر کو ڈھونڈنے میں لگی ہے پولیس کانپور کے ڈی اے بی کالج میں ایل ایل بی کا پیپر دینے جا رہے شاتروں نے ہنگامہ کیا شاتروں نے سرک جام کر جم کر نارے پازی ہنگامہ کیا جانکاری کے مطابق کالج میں ہنٹری کو لے کر شاتروں کو روکا گیا جس کے بعد غصائے شاتروں نے ہنگامہ کر دیا جانسی کے تھانا پریم نگر میں آر نائن ٹی وی کے خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا تھانا پریمی نگر کے والٹولی میں خواب پنچیت کے پانچ پنچوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا دراصل ایک پریمی یوگل کو پریم ویواک کرنے کے جنمعے کاؤں کی خواب پنچیت نے ایک تالیبانی فرمان سنایا اس فرمان میں کہا گیا کہ اگر پیرادری میں رہنا ہے تو لڑکی کو قوم موتر پینا ہوگا گوور بھی کھانا ہوگا نائڈا میں بجلی ویبھاگ میں بڑا خوٹالہ سامنے آیا یہاں نیچی بینک اور بجلی ویبھاگ کے کرمچاریوں کے ملی بھگا سے سرکار کو ایک کروڑ ستائیس لاکہ چونہ لگا دیا گیا وہ بھوگتا ہوں دورہ بجلی بل کو دوسرے کے خاتے میں جمع کر آ کر اس خوٹالے کو کیا گیا پچھلے ایک سال سے یو پی پاور کارپریشن کو چونہ لگایا جا رہا تھا جس کے بعد بجلی ویبھاگ کے ادھکاریوں نے نائڈا کی پولیس کو اس کی شکایت کی نائڈا کے سکتہ ان چیاس میں پولیس میں مقدمہ درچ کر لیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی معاملے میں ایس آئی ڈی کا گٹھن کر معاملے کی جانچ کروائی جائے گی لخیمپور خیری میں بارڈر ڈیولیمنٹ کو لے کر پیک فیڈ ننگھاسان علاقے میں پانچ سکولی آدھار پر پریوجنا ادھکاری کے کے گنگبار کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا وہیں جانچ کے دائرے میں آئے دوسرے آروپی ادھکاری دلکھ سنگھ پر اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے للیت پور کے محلہ نہرونگر میں دبنگوں نے ایک ٹیچر کی لاتھی ٹنڈوں سے پٹائی کر دی چیخ پکار سن کر بچا میں آئے ٹیچروں کی پتنی کے ساتھ بھی دبنگوں نے مار پیٹ کی دونوں کو کمبھیر حالت میں ظلہ اسپتال میں بھرتی کروائے گیا پولیس نے معاملہ درج کر جہاں شروع کر دی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کار اکرم کے تحت بیٹیوں کو بڑھا ہوا دینے کیلئے فرقہ باگ کے کچھ اسپتالوں میں گڑا گڑی بورڈ لگانے کی پہل کی گئی اسپتال میں لگا یہ بورڈ بتائے گا کہ ایک مہینے میں اس اسپتال میں کتنے گڑے اور کتنی گڑیوں کے چنم ہوئے اور دونوں میں انتر کتنا رہا یو پی کے رامپور میں 21 دسمبر کو سی اے کے بیروڈ میں رامپور جیل میں بند 15 لوگوں کی آج کوتوالی میں درج مقدمے میں زمانت منصور ہو گئی جیل سے رہا کرانے کے لیے عدیوکتہ سید آمیر بیاں اور عدیوکتہ محمد رحمان نے بینا پیس لیے ان لوگوں کی زمانت کرائی سون بہدر کے شاہ گنج اتھانا علاقے میں ایک مانگلی کا کارکرام میں آئے لوگوں میں سے 45 لوگوں کی اچھانک طبیعت بکڑ گئی لوگوں کو پیٹ درد اُلٹی دس اور تیز تھنڈ کے ساتھ بکھار جیسی سمسیاں شروع ہو گئی جس کو دیکھتے ہوئے پریجنوں دوارہ لوگوں کو سی ایچ سی شاہ گنج زلہ اسپتال اور نیجی اسپتال میں بھرتی کر شادی کا ماحول ہونے کی وجہ سے سمبندی اور اشتداری کٹھا تھے اور سب لوگوں نے ساتھ میں کھانا کھایا جس کے وجہ سے لوگوں کو فوڈ پوائزننگ جیسی سمسیاں علاج کے لیے لوگوں کو سی ایچ سی شاہ گنج نیجی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا آگے بڑھتے ہیں ہر دو ہی میں آخامی بورڈ پریششاہوں میں نکل مافیاؤں پر نکل کسنے کے لیے شاہ سنگر نردیشان افزار سی سی ٹی بی کیمرے اور وائس ریکارڈر کے ساتھ اس بار سلے میں بنے کنٹرول روم سے سب ہی پریششاہ کے اندروں پر نظر رکھی جائے نویڈا کے ایک نیجی اسپتال میں مریض کی موت کے بعد ہنگامہ ہو گیا نتک کے گھرپ والوں کا آروف ہے کہ ڈاکٹر گیلا پر واہی کے چلتے مریض کی موت ہو گئی وہیں ہنگامے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو شانت کیا کانپور میں الیل بی کا پیپر دینے چاہ رہے چھاتروں نے ہنگامہ کر دیا سلک جام کر چھات کر رہے ہنگامہ نارے بازی یہ ہنگامہ چھاتروں نے پیپر دینے سے روکے جانے پر کیا کشنگر میں ایک سکول وین بے کابو ہو کر پلٹ گئی یہ حاصلہ گڑھا دھانی کے سارنگ چھپرا کے پاس ہوا اس حاصلہ میں ایک معصوم کی موت ہو گئی جبکہ کئی بچے خائل ہو گئے گھر سے بچوں کو لے کر وین سکول جا رہی تھی اسی دوران یہ حاصلہ ہوا افتر پردیش کی اشرابستی زلے میں کرونا بارس کی تہشت سے بودھ تپوستھلی میں ستھت مندر کو بند کر دیا گیا اس کے لئے بقاعدہ نوٹس بورڈ بھی لگایا گیا جس میں لکھا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے بڑھتے سکرمن کو لے کر اتیہاتا انٹین مہا منگول مندر کو انشیس سمعے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور وائرس کی ستیتی میں صدار ہونے پر پون ہے مندر کھولے کی بات نوٹس بورڈ پر لکھی گئی جس کو لے کر پری اٹکوں میں مایوس ہی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ بودھ تپوستھری شعابستی میں ہر سال دو سے تین لاکھ ویدیشی پری اٹک پہنچتے ہیں ایٹا میں چھے سال کی معصوم بچی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا بتائے یہ جا رہا ہے کہ بچی شاؤچ کرنے کے لیے گئی تھی تب ہی اگیات لوگوں نے مل کر بچی کے ساتھ دشکرم کیا بچی شاؤچ سے گھر نہیں لوٹی تب پریشان ہو کر پریشان انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے ساری لوگوں کو بچی بے ہوش ملی لوگوں نے پولیس کو بھی سوچت کیا سوچوں ملتے ہی موقع پر پہنچے آلہ دھکاریوں نے بچی کو میڈیکل کے لیے بھیٹا زلا مہلا سپتال پہنچ آیا بچی کی کمبھیر حالت کو دیکھتے ہو ڈاکٹروں نے ماسون کو آلیگڑ ہائر سنٹر ریفر کیا ہے بھاگپت میں انسپیکٹر سمیت چار پولیس والوں پر کیس درج ہوا ہے شکشک کو عوید روپ سے حراست میں رکھنے کا یہ پورا معاملہ ہے 28 سال پہلے حراست میں لیا تھا اور اب کاروائی سی بی سی ڈی آئی کے سی آئی ڈی کے آدیش پر ہوئی ہے شاہ جانپور میں کار کی ٹکر لگنے سے مہلا کی موت ہو گئی مہلا کی موت کے بعد پریجنوں نے تھانے کے سامنے جم کر ہنگامہ کیا اور پریجنوں نے تھانے کے سامنے جام لگا کر یوکی گرفتاری کی مانگی کی بلیہ میں سارنگپور علاقے میں کے بند بستی میں بیٹی شاہم اچانک آگ لگ گئی بھیجن آگ نے درجنوں جھوپڑیوں کو اپنی آگوش میں لے لیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ آگ سے سب کچھ خاک ہو گیا آگ کن کارنوں سے لگی یہ فلحال سپسٹ نہیں ہو پایا نویڈا کے سیکٹرہ سی میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑ میں ایک بدماش گھائل ہو گیا جبکہ ایک بدماش کو پولیس نے گرفتار کر لیا بدماش کئی دنوں سے علاقے میں لوٹ کی کھٹاوں کو یہ انجام دے رہے تھے بدماشوں کے قبضے سے لوٹ کی چار موبائل کیش سمیت ہتھیار بھی برامت کیے گئے باتے پور جی آر پی اور خاغہ پولیس نے مل کر دو چوروں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے چوری کیے گئے تین لاکھ روپے نقد اور سات لاکھ کے گہنے برامت کیے گئے اٹھائیس نومبر کو دونوں نے ادھمپور الہاب آدھ ایکس پیس میں شوری کی تھی بھارتیہ ونڈے ٹیم کے اپ کپتان روحی شرما نیوزلینڈ کے خلاف ونڈے اور ٹیس سیریز سے باہر ہو گئے روحی نیوزلینڈ کے خلاف رویوار کو کھیلے گئے آخری ٹی ٹی ٹوئنٹی میں چھوٹ لگنے کی چلتے میدان سے باہر چلے گئے تھے ایک بار پھر انڈر نائنٹین وشکپ پر قبضہ جمانے کے ارادے سے بھارتیہ ٹیم رویوار کو میدان پر اترے گئے اور اس کے سامنے بانگلہ دیش کی چھوٹ ہوتی ہوگی بانگلہ دیش نے گھرگوار کو مضبور ٹیم نیوزلینڈ کو ماتے کر فائنل میں جگے برائی گزل کنگ کہے جانے والے بہترین گائک جگجیس سنگھ کا جنب دن ہے جگجیس سنگھ نے ہندی کے علاوہ کئی انہیں بہترین گائے جگجیس سنگھ نے 1961 میں اپنے کریئر کی شروعات آل انڈیا ریڈیو میں گانے سے شروع کی تھی